اسلام علیکم لسنرز اس کے آس پاس تھے مگر دل جس کو دیکھنے کیلئے ہمک رہا تھا وہ نظروں سے اوجھل تھی ہاشمہان اس کی بیچینی میں حسوس کر رہے تھے ایک دو بار اسے چھڑا بھی مہروز چھنب سا گیا کھانا ہشکوار ماحول میں کھایا گیا سب اگٹھے تھے کھانے کے بعد کہوے کا دور چلا اس کے بعد دا جی جب بارہان اور گفارہان اپنی بیٹھ میں چلے گئے ہاشمہان البتہ وہیں رک گئے اس کے پاس تاشی کا بی جان نے سب کو یہ کہہ دیا کہ اس کا پردہ ہی ٹھیک ہے مہروز سے فطری چھچک ہے لڑکیاں ایسے ہی شرما خبرات جاتی ہیں رات کافی ہو گئی تھی ہاشم اور آلیا اٹھ کھڑے ہوئے شان سے نے ان کو اپنے پوشن میں رہنے کے لیے روک لیا تھا اور تاشی نے بھی کہا تھا بہت جب وہ اس سے ملنے گئے تھے تو بی جان شان سے اور وہ دونوں جب بارہان والے پوشن میں چلے گئے مہروز اپنی مورے کی گوت میں سر رکھ کے بیٹھ گیا اور آنکھیں موند لی نفیسہ بیگم اپنے لختے جگر کو محبت پھری نظروں سے دیکھ رہی تھی ایک ہاتھ اس کے بالوں میں پھیڑ رہی تھی پھر ان کو لگا وہ نیند میں جا رہا تھا انہوں نے اس کو سہولت سے اٹھایا اور کمرے میں پھیج تھی ہمیں روز کسی بچے کی طرح ان کی ہدایت پہ عمل کرتا سو گیا رات کے چار بچ رہے تھے وہ سب ابھی کچھ دیر پہلے ہی سوئے تھے ہاشم اور آلیا تو گیسٹ روم میں چلے گا جبکہ دونوں بچیاں تاشے اور شانزے کے پاس سو گئیں شانزے روم میں نہیں تھی باقی دنوں گہری نید میں تھی ہر طرف ہموشی تھی ایسے میں کھڑکی کے پاس کسی سائے کا گھومان ہوا گلاس وینٹ کی ایک سائٹ کو سائٹ پہ کیا جو ارادتاں لوک نہیں کی گئی تھی جالی کو ہٹایا اور قدم ٹیریس سے اندر بڑھا دیئے اور وہ سائے دبے قدم اندر تاخل ہوا سامنے ہی وہ جانے دل مزے سے سو رہی تھی اور اس کی نیند حراب کی ہوئی تھی رات مورے کے کہنے پہ سو گیا مگر تین بجے آنکھ کھلکی شانزے کو میسیج کیا وہ جاک رہی تھی پھر اپنا ارادہ بتایا شانزے نے کھڑکی کھول دی اور ہوت نیچے چلی گئی گو کہ بہت غلط اور رسکی تھا مگر محروس نے گکین دلائیا کہ بس دیکھ کے چلا جاؤں گا شانزے کو ماننا پڑا محروس آہستہ سے چلتا ہوا بیٹ تک آیا تاشے سو رہی تھی محروس کی نظریں اس پہ ٹک گئی تھی وہ ایک ٹک اسے دیکھے گیا وہ چار سال بعد بھی اتنی ہی معصوم تھی جتنی اب تصریروں سے کتنی مختلف لگ رہی تھی وہ اس کے ڈارک پراؤن بال کھلے ہوئے تھے اور محروس کی طرف اس کے سائیڈ تھی لمبی گھنی پل کے کالوں پہ چھکی ہوئی تھی بھرے بھرے گلابی ہونٹ ہلکے سے کھلے تھے جو اس کی گہری نیند میں ہونے کی نشانی تھی وہ اس کے چہرے کے بے حد قریب آ گیا اتنا کہ اس کی سانسیں تاشے کے چہرے کو چھو رہی تھی جس بعد ایک دم بے اختیار ہونے لگے تو ایک دم سیدھا ہوا ہلکے سے اس کے بالوں کو صحیح کی اور اس کے سائیڈ پہ ریڈ روز رکھ کے چلا گیا جس کے نیچے ایک چٹ پڑی تھی جاتے جاتے پلٹ کے دیکھا اور مسکرا دیا کیا چیز ہو تم تاشے مچھر بنا کر رکھا ہوا ہے مجھے اور پھر کھڑ کی اس سے ٹیریس پہ آ گیا اور شانسی کو میسج کر دیا کہ آ جاؤ اور خود ساتھ پھنی دیوار جو کے دوسرے حصے کے ٹیریس کو جڑتی تھی کوت کے اپنے پورشن میں چلا گیا صبح بہت نکری نکری تھی تھوپ کھل کے ہر طرف بکھر گئی تھی تاشے کو شانسی نے اٹھائے تو وہ موہ بناتے اٹھ کھڑی ہوئی فریش ہو کے نظر فریش ہو کے آئی تو نظر سامنے سائٹ ٹیبل پہ پڑی اور حیران رہ گئی ریڈ روز پڑا تھا یہ کہاں سے آیا اٹھا کے دیکھا اس کے نیچے ایک چٹ تھی جس پہ لکھا تھا میری تاشے کے لیے جو اس گلاب کی طرح ہے مہکتی ہوئی کھلتی ہوئی شاداب سی آپ کے مہر کی طرف سے تاشے کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں یہ یہاں کیسے کیا وہ خود آیا نہیں وہ کیسے شان سے ضرور شان سے لائی ہوگی اتنے میں شان سے آگے اس نے لاعلمی کا اظہار کیا تاشے اور حیران ہوگئی کیسے یہ یہاں تک آیا مگر حیران ہونے کا زیادہ وقت نہ تھا کیونکہ آج سب کا ناشتہ یہاں تھا اور تاشے اسی سوچ میں لگی تھی کہ کیسے کوئی بہانہ کرے اس نے پھر بہانہ کیا مگر بی جان نے اس طفان آسنی ساتھ حاشم اور آلیہ کے اسرار پہ ماننا پڑا اس کو بی جان نے تاشے کا پرتکلف انتظام رہی تھی اور ان سب میں ایک وہ تھی جو سٹر چکوائے اپنی پلیٹ میں فورک کے ساتھ لگی ہوئی تھی مجھال ہو جو ایک نظر بھی اس کو دیکھا ہو مہروز اس کی ہموشی بوری طرح سے محسوس کر رہا تھا مگر چھپ تھا کہ کچھ نہیں کر سکتا تھا داجی کی نظر تاشے پہ پڑی تو بول پڑے تاشے بیٹا ہالی آملیٹ ہی کھانا ہے کیا کوئی بریٹ لے لو یا پراتھا لے لو سب ایک دم اس کی طرف متوجہ ہوئے بس داجی وہ دل نہیں ہے اس وقت طبیعت بھی لگتا ہے کچھ ٹھیک نہیں اس لیے کچھ کھایا نہیں جا رہا فیلحال یہی بہانہ کر پائی اب کیا کہتی کہ وہ جو سامنے بیٹھا گھوری جا رہا ہے پھوک ہی مار دی ہے اس نے اجھے چلو پھر چائے کے ساتھ کچھ لے لو زیادہ حراب ہے تو ڈاکٹر پہ چلے داجی فوراں پریشان ہوگے نہیں داجی اتنی بھی حراب نہیں میں ٹھیک ہوں آپ پریشان نہ ہو اس نے صلی دی نظر بے اختیار اس کی طرف اٹھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا نکاح ملنے پہ وہ مسکرہ اٹھا اور تاشی کا دل بے اختیار زور زور سے دھڑکنے لگا گال بلا وجہ ہی لال ہو گئے فٹا فٹ نکاح پتلی کدسیا بلا وجہ کھانسنے لگی تاشی اور سرخ ہو گئی اور اس کو اس نے بلش ہوتے دیکھ مہروز کی نظر بے اختیار ہونے لگی نکاح چھرانا مشکل ہو گیا ہاشیم کے ٹھوکنوں سے احساس تلائیا تو فوراں گڑھ بڑھایا اور نکاح پتلی پھر ناشتے کے بعد تاشی تو کمرے میں گائب ہو گئی مہروز ہاشیم کے ساتھ باہر نکل گیا ہواتین اپنی باتوں میں لگ گئی اور تینوں مرد مردان ہانے میں آ گئے شجا تم تم ایسے کیسے کر سکتے ہو میر ساتھ دل میں مجھے رکھ کر تم زرلالہ کو کیسے اپنا سکتے ہو تاشی کی نم آنکھیں اس میں ٹھیکی تھی اس کی آنکھوں سے ٹپکتا دکھ شجا کو گھائل کر رہا تھا میں مجبور ہوں تاشی کیا کروں اپنوں کو تکلیف دینے کا ہنسلا نہیں مجھ میں وہ تاشی کے قریب آ گیا اور اس کے ہاتھ تھام لیا اس کی گلابی آنکھیں تاشی کے سرابے کا تواف کر رہی تھی جیسے وہ اپنی پیاس بھوچا رہی ہوں ایسے نہ دیکھو شجا تاشی نے اپنا اپنے ہاتھ کھینچنا چاہے دیکھنے دو تاشی اس دل کو تمہیں جیب بھر کے دیکھنے دو اس کو سراب ہونے تو اپنے تشنگی مٹانے دو شجا دیوانہ ہو رہا تھا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گے شجا کبھی نہیں تاشی کی آنکھوں میں ٹھیروں آنسو آ گئے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑائے اور بھاگنے لگی شجا پہلے تو اس طرح اس کا ہوت کو چھڑا لینے پہ حیران ہوا پھر دیوانوں کی طرح بھاگا اس کے پیچھے تاشی تاشی روک جاؤ ابھی تو دل صحیح سے اپنی پیاس پھینہ بھجا پایا میری آنکھوں کو تو سراب کرنے دو تاشی تاشی اور شجا ایک چھٹکے سے اٹھ گیا جسم پسینے پسینے ہو رہا تھا سانس دیس رفتار ٹرین کی مانند چل رہی تھی حلق میں ایسے کانٹے چوب رہے تھے کہ وہ حقیقت میں اس کو پاگلوں کی طرح پکار رہا ہو جیسے وہ اٹھا اور واش روم میں چلا گیا نکلا تو وزو میں تھا دو نفل حاجت کے پڑھے اور دعا کی یا اللہ پلیس اس کو میرے دل سے نکال دے پلیس میرا دل میرے اختیار بھی نہیں ہے مگر تیرے تو ہے نا میں بے بس ہوں تو تو نہیں ہے نا میرے رحم دل پہ رحم کر دے مالک میرے دل و دماغ سے نکال دے اس کو اگر نہیں نکالنا تو اسے مجھے دے دے پلیس اسے میرا بنا دے پلیس اللہ تاشی کو میرا بنا دے پلیس ہاں اللہ مجھے تاشی چاہیے ہے تاشی میں نہیں رہ پاؤں گا اس کے بغیر نا زرلالہ کو کبھی خوش رکھ پاؤں گا پلیس مجھے دو کشتیوں کا سوار نہ بنا مجھے کسی ایک کا کر دے یا میرے دل سے تاشی کی محبت نکال دے یا تاشی کو میرے زندگی میں شامل کر دے اگر نہیں تو پھر زرلالہ کی محبت ڈال دے میرے دل میں تاکہ میں اس رشتے کے ساتھ انصاف کر پاؤں پلیس میرے اللہ میری مدد کر پھر آمن کہا اور اٹھ کھڑا ہوا اس کا دل ہلکا ہو گیا تھا اور سکون پورے روم روم میں پھیل گیا تھا پھیل نہ ہی تھا اپنی ساری ٹینشن اس نے اس کے حوالے جو کر دی تھی اب وہ جو کرے گا اس کو دل و جان سے منظور ہوگا اور بے شک وہ بہتر کرنے والا ہے وہ تینوں اس وقت مردان ہانے میں بیٹھے ہوئے تھے موضوع آنے والا الیکشن تھا ساتھ کھڑا ملازم ارشد جو کہ محمود ہان کا لیفٹ ہینڈ سمجھا جاتا تھا ان کو علاقے کی صورتحال سے اگاہ کر رہا تھا غفار ہان کل تم کو علاقے کے دورے کے لیے نکلنا چاہیے لوگوں سے ان کا حال اخوال دریافت کرو اپنی پوزیشن کو مزید مضبوط بناو محمود ہان نے ان کو مشورہ دیا ٹھیک ہے بابا جن نے کل نکل جاؤں گا محروس کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا انہوں نے حامی بھڑ لی ہاں بہتر محروس کو بھی سمجھنا چاہیے اب یہ سب جب بارہان البتہ چھپ تھے محروس کو لے جانے کی بعد پہ ان کو بے ساختہ سالار کا خیال آیا اور ان کی دفرت میں تھوڑا اور اضافہ ہو گیا دلاور نے ان کو بری طرح سے نا امید کر رکھا تھا اپنی حرکتوں سے ایسے میں اپنے جگہ سیاست میں کفار ہان کو دینا ہی ان کو بہتر لگا پھر محمود ہان نے بھی یہی مشورہ دیا ان کو اور ویسے بھی ان بھائیوں میں اتنا سلوک تھا کہ کبھی یہ خیال نہ آیا کہ دوسرا مجھ سے آگے نہ نکل جائے یہی وجہ تھی کہ جب بارہان محمود ہان کے فیصلے پہ راضی تھے انہیں سوچوں میں گمتے کفار ہان بولے لالا کیا بات ہے تم کب سے ہموش پیٹھے ہو سب ٹھیک ہے نا ہاں ہان بس یہی سوچ رہا ہوں وہ بخت اب کوئی سازش نہ کر رہا ہو جانتے تو ہو تم اس کی سازشوں کو جب بارہان نے فوراں خود پہ کابو پایا ویسے بھی وہ اپنا آپ کسی پہ آیا نہیں کرتے تھے بے فکر رہے لالا اس دفعہ وہ بہت سوچ سمجھ کے چال چلے گا مقابل میں ہوں اس کے اور آپ جانتے ہیں کہ اس قدر نفرت ہے اس سے مجھ سے اپنی بات پہ وہ خود ہی ہنس پڑے جب بارہان بھی مسکرہ پڑے جبکہ محمود ہان گہری سوچ میں ڈوبے بولے غفار ہان اپنی سیکیورٹی ٹائٹ رکھو تم اور کہیں وہ ملے بھی تو ہر اس جذباتی پن پہ نہ اترنا وہ جانتا ہے الیکشن اس دفعہ ہمارے حق میں ہونے ہے اس لئے وہ ابھی کچھ نہ کر سکے گا بہتر بابا جببار اور غفار ہموش ہو گئے وہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ شانزہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی وہ موبائل میں مصروف تھی کسی کے ساتھ بات کر رہی تھی کیونکہ اس کی انگلیاں تیزی سے چل رہی تھی پھر چہرے پہ شرارتی سی مسکرہ ہٹائی تاشے اس کی حرکتوں سے انجان ٹی وی میں گم تھی وہ ویسے بھی بہت بور ہو رہی تھی شام میں ہی ہاشم لوگ گئے تھے اتنے میں شان سے ہنس پڑی تو تاشے چون کی یہ تمہاری بڑی پتیسی نکل رہی ہے کس سے بات کر رہی ہو وہ مشکوک ہوئی شان سے کٹ بڑا گئی ارے کسی کے ساتھ نہیں وہ ایک فنی ویڈیو دیکھ رہی تھی کہیں کاشان لالا نے تو نہیں سینٹ کی تاشے نے اسے چکی نگاہ سے دیکھا ہکھا ہمارے ایسے نصیب کہا شان سے مسنوئی اہ بھرتے ہوئے بولی تاشے ہنس پڑی شانزز کا دہان بٹ جانے پر شکر کرنے لگی اچھا تاشے پھوک سی محسوس ہو رہی ہے یار مجھے بھی شانو پھر کچھ بنایا جائے بلکل جاؤ بناو میں کھالوں گی تاشے نے معصوموں کی طرح کہا ویسے قسم سے حد ہے حد حرامی کی کچھ تم بھی بنانا سیکھ لو محروس لالا کو فاکے نہ کرواتی رہنا یا اس بیچارے کو خود کوکنگ سیکھنا پڑے گی شانزز تب ہی تو گئی محروس کے نام پہ تاشے کا دل ایک بار پھر تیز ہو گیا اس کا تاشے کو گہری نصروں سے دیکھنا اس سے یاد آ گیا مگر پھر خود کی کیفیت پر کابو پایا اور بولی تم نہ بار بار محروس کا ذکر نہ کیا کرو اور سیکھ لوں گی میں تم بے فکر ہو اور ابھی کی فکر کرو اور کچھ بنا کے لاؤ پیزا فرائز بنا دی ہوں شانزز اٹھ کی کچن میں چلی گئی بیچا نماز پڑھ کے سو گئی تھی تقریباً آدھے گھنٹے بعد شانزز ٹری لے کے آئی پیزا فرائز فیت کوک تاشے کا تو دل باغ باغ ہو گیا پھر دونوں نے باتوں کے دوران کھایا اور کھانے کے بعد شانززز کو واغ کی سوچی تاشے چلو پچھلے حصے میں چلتے ہیں ہزم بھی ہو جائے گا اور میرا دل بھی کر رہا ہے واغ کا چلو ٹھیک ہے وہ مانگی تاشے برطن رکھنے کی چن میں گئی اور ڈن کا میسیج محروس کو سینٹ کر دیا وہ دونوں پچھلے حصے کی طرف آگئی انہیں واغ کرتے دس منٹ گزر تھے کہ کفار ہان والی طرف کا دروازہ کھلا اور آسیا کو تسیاہ نکلائیں پھر چاروں لڑکیاں تھی اور ان کی باتیں اتنے میں دروازہ ایک بار پھر کھلا اور محروس باہر آیا تاشے ایک دم گھپرا گئی اسو خود اپنی گھپراہٹ کی وجہ سمجھ نہ آئی باقی تھی انہوں لڑکیاں لپتہ نارمل تھی تاشے اس سمجھ کی یہ سب بقاعدہ پلاننگ سے ہوا ہے اتنے میں محروس ان کے قریب آگئے تو لڑکیاں ہنسنے لگی تاشے جانے لگی تو کدسیاہ نے فٹا فٹ اسے روکا ایک منٹ تاشے تاشے کسی سے اگر کوئی گلتی ہو جائے تو اسے وضاحت کا ایک موقع ضرور دینا چاہیے نہیں تو غلط فہمیاں مزید پھڑتی جاتی ہیں تم ایک بار لالا کو سن لو پھر کوئی ریاکشن دینا پلیس کدسیاہ نے اسے سائٹ پہ لے جا کر سمجھایا تاشے چھپ رہی تو وہ تینوں کی چنکی طرف بڑھ گئی لالا صرف پندرہ منٹ دے رہی ہیں آپ کو اس سے زیادہ نہیں کدسیاہ نے وارننگ سے انداز میں کہا بہت شکریہ میم محروس نے سڑ چھکا کے کہا وہ دونوں ہموش تھے بالکل محروس کی نظریں اس پر ٹکی تھی اور وہ نظریں چھکائے بیٹھی تھی بالآخر محروس ہی بولا تاشے کیا بہت نراس ہو مجھ سے اس کی اس طرح سے پکارنے پہ تاشے کا دل ایک دم ڈوب کے اپرا نظر بے ساختہ اٹھی وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا ہونٹ آپس میں اس ساختی سے بند تھے کہ کبھی نہ کھلنے کی قسم کھالی ہو پلیز تاشے کچھ تو بولو چلو نہ بولو مجھ سے کم اس کم اس نراز کی کی وجہ بتا دو جس نے چار سالوں سے مجھے بے چین کر رکھا ہے جب یہاں سے گیا تب سے تمہارا نراز چہرہ روز رات کو مجھ سے لڑتا تھا تم آخری وقت تک ملنے نہ آئی یہ بات مجھے دن رات کھلتی تھی مجھے ایک گلٹ رہتا تھا جیسے میں نے بہت غلط کر دیا ہے کچھ زبردستی کر دی ہو تمہارے ساتھ تاشے تم بولو گی بھی کچھ کہ جب کا روزہ رکھ پیٹھی ہو آخر میں اس سے گصہ آ گیا آپ نے مجھ سے انگیجمنٹ کیوں کی جانتے ہیں میں آپ سے کتنی چھوٹی تھی اس وقت ایٹ سٹینڈرٹ میں ہی تھی میں آپ سے میں اتنی چھوٹی تھی مجھے تو انگیجمنٹ کا مطلب بھی نہیں پتا تھا ٹھیک سے کون کرواتا ہے ایٹ کلاس کی بچی سے انگیجمنٹ اس نے صفالی نظری اٹھائی مہروز لا جواب ہو گیا وہ پھر بولی آپ تو بہت اچھے دوست تھے میرے پھر آپ نے رشتہ کیوں بدر لیا مجھ سے بی جان نے کہا اب مہروز کو بلانا نہیں ہے وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے مجھے تو شوہر کا مطلب صرف اتنا پتا تھا تب کہ بابا بی جان کے شوہر ہیں اور آپ بھی وحث سے ہی نکلو گئے میرے چھوٹے سے ذہن نے یہی خوف پال لیا تھا دل میں پھر جو دلاور لاڈان نہیں کیا اس نے مجھے بوری طرح سے ہلا دیا مجھے مردوں سے ہی نفرت ہونے لگ گئے اس لیے آپ سے بات نہ کی کبھی اور نہ اب کروں گی کیونکہ ہیں تو آپ سب ایک جیسے ہی نہ مہروز تو چپ ہی ہو گیا پھر کچھ سوچتے بولا تاشے میں تم کو لائک کرنے لگ گیا تھا مجھے ڈر تھا کہ اگر میں باہر چلا گیا تو کہیں تمہیں کھو نہ دوں وہ بے بس ہو اور تاشے کا دل بے خطیار مجھے جانا ہے اب اس سے سمجھنا ہے کہ مزید کیا بات کرے ہرگز نہیں ابھی تو ناراض کی دوڑ کرنی ہے اپنا آپ کلیئر کرنا ہے تمہار سامنے سارے گلے شک میں مٹانے ہیں مہروز نے اس سے روکا اس سے جھولے پہ بٹھایا اور خود سرا فاصلے پہ بیٹھ گیا تاشے تمہیں بتا ہے تم مجھے کتنی اچھی لگتی ہو اتنی کہ میرا دل کرتا ہے کہ تمہیں اپنے دل میں چھپا لوں ہمیشہ کیلئے چھ سال ہوگے اپنی چہت کو دل میں رکھتے ہوئے مجھے ان چھ سالوں میں میرا روز دل کرتا تم سے بات کرو تمہیں اپنے دل کا حال سنو مگر تب تم چھوٹی تھی اور جب بڑی ہوئی تو تم نے مجھے سننا ہی چھوڑ دیا جب ہم یہاں کھیلتے تھے تو کیسے میں تمہیں اپنی ایک ایک بات بتاتا تھا تم کتنی دلچسپی سے مجھے سنتی تھی تم اپنے سکول کی باتیں کرتی اور میں تمہاری بچوں والی باتوں کو انجوائے کرتا تھا تاشے جب تم نے پہلی دفعہ مجھے مہر کہا مجھے اس دن لگا کہ جیسے میرا دل دھڑکا ہی آج ہے میں خود پہ حیران تھا کہ ایک چھوٹی سے بچی کے لیے میں یہ کیا فیل کر رہا ہوں مگر میرے دل پہ مجھے اختیار نہ رہا تھا اور جب میں باہر جانے لگا تو میں دل کے ہاتھوں بے بس ہو گیا تمہیں کھونے کا احساس ہاوی ہو گیا اور پھر میں نے بابا سے انگیجمنٹ کا کہہ دیا تاشے یقین کرو میرا مقصد تم پہ کبزہ کرنا نہیں تھا تمہارا ساتھ ہے تاشے بس اور بیلیف می میں کبھی تمہیں مجبور نہیں کروں گا کہ تم بھی مجھ سے اتنی ہی شدت سے پیار کرو ہاں تم صرف مجھے چاہو اس سے میں اپنا حق سمجھتا ہوں اور رہی بات دلاور کی تو سب مرد ایک سے نہیں ہوتے تاشے کچھ تمہارے سلال لالا جیسے بھی ہوتے ہیں جو عورت کا احترام جانتی ہیں ان کو بیچ رامے نہیں چھڑتے اور کچھ میرے جیسے بھی جن کو حوث نہیں ہوتی جن کو عورت کی عزت عزیز ہوتی ہے جن کے لیے عورت ایک موتبر محلوق ہے نہ کہ جس سے اپنی حوث پوری کی جائے وہ ہموش ہو گیا اور تاشے کا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس لگا کہیں محروس اس کی دھک دھک نہ سن بیٹھے اظہار محبت اور عورت کا احترام ان الفاظ میں محروس نے اسے موتبر کر دیا تھا دل کیوں نہ دھڑکتا چپ کیوں ہو تاشے کچھ تو کہو کیا میں نے غلط کیا میں نے جھلت بازی ضرور کی مگر میں مجبور تھا شاید تم مجھے نہ سمجھ سکو میری محبت کو نہ سمجھ پاؤ مگر میں یقین دلاتا ہوں میری محبت اتنی زوراور ضرور ہے کہ تمہارے دل کو اسی طرحیں دھڑکا سکے جس طرحیں میرا دل تمہیں دیکھ کے دھڑکتا ہے اور تاشے اس بیچارے کو کیا بتاتی اور تاشے اس بیچارے کو کیا بتاتی کہ دل تو اب بھی تیز تیز تھڑک رہا ہے حالت تو اس کی بھی عجیب ہو رہی ہے میں یقین دلاتا ہوں اپنے لفظوں پہ انشاءاللہ پورا اتروں گا تاشے اس نے اپنی شہادت کی انگلیس اس کے جھکے چہرے کو اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر یہ بات کی تاشے کی برداشت ستم ہو گئی پھر وہ اٹھی اور بھاگتی ہوئی حویلی کے اندر چلی گئی اور مہروس مسکرہ اٹھا ایسی مسکراہت جس میں یار کو ہانسل کر لینے کی چمک تھی شام کے سائی ڈھل رہے تھے رات اپنی تاریخی پھیلانے کو بے چین تھی ساری حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا اسی حویلی میں بنے ایک کمرے میں ہونے والی دلہن بیٹھی تھی اس کی ہونٹو پہ شرمیلی اور خوبصورت سی مسکراہت تھی اس کی کسنس اس کے ارد گرد بیٹھی تھی اس کی آنکھوں میں ہیا کے رنگ تھے تو گالوں پہ خیا کی لالی بکھری ہوئی تھی وہ بہت خوش تھی خوش کیوں نہ ہوتی کل اس کا نکاتہ دل کی مراد پوری ہو رہی تھی خوشی انگ انگ میں رکس کر رہی تھی وہ سب بیٹھی اپنی کپوں میں مصروف تھی اور اور اس کے خیالوں میں گم تھی اتنے میں ملازم نے اس نے ہان پیغم کا پیغام دیا وہ اس سے اپنے کمرے میں بلا رہی تھی وہ باہر نکل آئی رہ داری میں وہ اپنے خیالوں میں مگن گزر رہی تھی جب ہان پیغم کے کمرے سے نگلتا ہے شجاہ سے اس کی ٹکر ہو گئی ایک پل کو تو اس کو لگا اس کو سر گھوم گیا ہے مگر پھر کسی نے اسے گڑنے سے بچاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اس کے شانے تھام لیے اپنے بازوںوں پہ کسی کلمز میں حسوس کرتی وہ ہوش میں اور نگاہ اٹھا کے دیکھا سامنے وہی کھڑا تھا وہ بے اختیار اس کو دیکھے گئی شجاہ اس کا ارتقاس میں حسوس کر رہا تھا ایک دم سے اپنے ہاتھ ہٹائے اور نظر بدلی تو زرلالہ کو اپنی گلتی کا احساس ہوا ایک دم چھنپ گئی ٹھیک ہو تم چوڑ تو نہیں لگی کہیں بینا اس کے طرف دیکھا چھجان ہے اس سے پوچھا نہیں میں ٹھیک ہوں پتا نہیں چلا اپنے ہی دھیان میں اندر آنے لگی تھی سوری زرلالہ شرمندہ ہوئی اور اس کی طرف دیکھا اس کی نگاہ اس کی طرف نہیں سامنے دیوار کی درف تھی کوئی بات نہیں چاہو تم اندر جا رہی تھی شاید اور ایسے ہی بنا اس کی طرف دیکھے وہ آگے بڑھ گیا اور زرلالہ کو یہ بات بری تر ہی کھلی وہ اس کے گریز کو سوچتی کمرے میں داخل ہوئی ہان بیگم کا کامدار جوڑے اور زیبر پھیلائے بیٹھی تھی اس کو دیکھ کر مسکرائیں اور اپنے پاس پیٹھنے کو کہا ذری جانا یہ کپڑے دیکھ لو ایک نکاح کا جھوڑا دوسرا ولیمہ اور یہ تین چار کام والے سوٹ سب کیسے ہیں اتنی جلدی میں ریڈی میٹ ہی کا انتظام ہو سکا مگر بے فکر رہو میری جان شادی ہو جائے پھر تم اپنی پسند کی جو جو چیزیں لینے ہوئی لے لینا مورے یہ بھی بہت خوبصورت ہے اور ویسے بھی مجھ سے زیادہ ہیوی کپڑے پہنے کہاں چاہتے ہیں آپ ٹنشن نہ لیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ان کپڑوں سے وہ خوش دیلی سے مسکرائی تمہارے اسی عادت کی تو میں تعریف کرتی ہوں کہ ذریعہ نخرہ نہیں ہے بہت فرما بردار بیٹی ہے میری اللہ تم کو شجاع کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے انہوں نے دل سے دعا دی اور ذرلالہ ایک بار پھر شجاع کے گریز کو سوچنے لگی وہ حویلی میں بنے لان میں آ گیا ذرلالہ کے ساتھ ٹکراو ابھی بھی اس کے ذہن میں تھا وہ اور وہ اپنے دل کی ہر دھرمی پہ حیران تھا جس نے ایک نظر دیکھنے کے بعد ذرلالہ کو دیکھنے سے انکار کر دیا کہیں وہ اس کے دل کا حال نہ سمجھ جائے ہاں کہیں اس کی آنکھوں میں چھپا اکس نہ دیکھ لے ایک دن تھا اس کے پاس اور اس کا دل اس قدر بوجھل ہو رہا تھا اب سر میں درد پھٹی جا رہی تھی وہ آنکھیں موندے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹ کیا وہ پھر سے سامنے آ گئی کالی چادر میں لپٹی اپنی ہیزل براؤن آنکھیں لیے اس کے سامنے تھی اس کے قریب تھی ہونٹ بیپ سبب مسکرانے لگے دکاندار سے بحث کرتے ہوئے شجاع کو گھورتے ہوئے اس کو محادث کرتے ہوئے اور جب چادر سر کی اور جب چادر سر کی اس کا چاند روشن چہرہ سامنے آ گیا اور مسکرانہ گہری ہوتی گئی نمی خود بہت آنکھوں میں آتی گئی اور آنکھیں کھول دی لال سرک ہو رہی تھی جلن بھڑتی جا رہی تھی شجاع نے فٹا فٹ آنکھیں بے دردی سیر اگڑی کی کوئی دیکھ نہ لے مگر ایک تنسیہ مسکرانہ اس کے ہونچو بھی آگئی کوئی دیکھ بھی لے تو کیا کسی کو کیا خبر دل پہ کیا گزر رہی مگر جس نے دیکھنا تھا وہ تو دیکھ چکی تھی اور شاید سب سمجھ بھی گئی تھی زرلالہ کمرے سے نکلی تو لون کے طرف آگئی مگر وہاں شجاع کو بیٹھے ایک چھجک گئی مگر وہ اپنے آپ میں مگن تھا اس کا دھیان زرلالہ کی طرف نہ گیا زرلالہ اس کو دیکھے کہ اس کی مسکرہت کس قدر خوبصورت لگ رہی تھی اس وقت مگر یہ گیا اس کی آنکھوں میں نمی پھر اس کا آنکھیں رگڑنا اور ایک کنزیا مسکرہت دینا وہ کس خیال میں تھا جو اس قدر خوش تھا اور جس کے لئے آنکھیں نم ہوئیں کوئی اور تھی اس کی زندگی میں گیا اور یہ خیال آتی ہی اس کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا آنکھیں پانیوں میں ڈوب گئی اور وہ پھاگتی اپنے گمرے کی طرف چلی گئی وقت کا کام ہے چلتی جانا وہ چلے جاتا ہے کسی کے لئے رکتا نہیں ہے نہ وہ کسی انسان کا محتاج ہے کہ اس کے کہنے پہ رک جائے وہ اپنی مرزی کا مالک ہے اور اس کی مرزی یہی ہے کہ چلی جائے سو وہ چلتا جاتا ہے دن رات گزرتے جاتے ہیں اور انسان بھی ان سب کے ساتھ چلی جاتا ہے کوئی بھی تو نہیں رکتا اگر وقت سے انسان کو شکوا ہے کہ وہ رکتا نہیں تو انسان کونسا رک جاتا ہے وہ بھی تو اپنے آپ کو وقت کے ساست چلائی جاتا ہے نا دن رات اس پہ بھی تو اثر انداز ہوتے ہی ہیں نا ان سب کی زندگی بھی تیز رفتاری سے چلی جا رہی تھی وہ فارحان کو الیکشنز میں بہت زیادہ داد سے کامیابی ہوئی تھی ان کے قبیلے کی پوزیشن بہت سٹرانگ ہو گئی تھی اور وہ اب سیاست میں اہم اہم تھے مہم گودھان اور جب بارحان آج کل سیاست سے دور دور تھے ذرا دلاور کنڈا چلا گیا تھا پڑھائی کے لیے بالاخر کچھ اکل شاید آ گئی تھی اس کو یا یہ بھی دل لگی تھی یہ تو وہی بہتر جانتا تھا مہروز نے بزنس جوائن کر لیا تھا تاشرے نے بی ایف ٹی بیچلرز ان فیشن ریزائننگ میں ایٹویشن لے لیا تھا چل بارحان نے کافی محالفت کی مگر مہروز نے منا لیا اور کچھ تاجی کا پریشر تھا شان سے اور آسیا کوکنگ اور بیکنگ کے کورس کر رہی تھی ایک سال بھی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی روز بزار کے چکر لگ رہے تھے دو دن تک کچھیا کو مائوں بٹھانا تھا اور آج سب لڑکیاں بزار جا رہی تھیں جوڑے لینے جن کا آرڈر دیا ہوا تھا آلیا کو ہاشم نے ہفتہ پہلے ہی بھیج دیا تھا پیلے رنگ کا کامدار جوڑا جس کی شرٹ اس کے کھٹنوں تک آ رہی تھی فل کام سے بھری ہوئی تھی اور اس کے نیچے گھیردار پیلے ہی رنگ کا کام سے بھرا شرارہ تھا اور ساتھ پیلے رنگ کا جو بٹا جس کی کناروں پہ سنہری رنگ کی کرن لگی تھی یہ سوٹ ہاس مہروز کی پسند تھا بلکہ اس کے ساری شاپنگ ہی مہروز نے کی تھی کیونکہ سگینہ تائی چان مہروز کی والدہ نے کہا تھا کہ تاشی کے جوڑے ہمارے طرف سے ہوں گی اور سب کے سب ان کی اور مہروز کی پسند تھے تائی کا عیرہ تھا مہروز اور کچھ سکیا کے شادی کے ساتھ کرنے کا تھا مگر تاشی کے پڑھائی کی وجہ سے چھپ ہو گئی اور کچھ دا جی کی بھی یہی مرضی تھی ہے وہ اس پیلے سوٹ میں اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ بیچان نے اس کی کئی بار نظر اتاری وہ سب لڑکیاں تیار ہو کر حویلی کے بھڑے سی لون میں آگئی جہاں مائیوں کا ارینج تھا لڑکے والوں کی طرف سے کچھ محسوس عورتیں آ رہی تھی کچھ سیا کو جوڑا بہنانے نکاح ہو چکا تھا وہ سب لون کا جائزہ لون کا لون کا جائزہ لے رہی تھی تاشی کے مو سے بہت سختا واہ نکلا تاشی میں ایمان آنے والے ہیں آوزرہ کچھ سیا کے پاس سے ہوا ہیں شان سے اس کے لئے اندر آ گئی آج تو شان سے کا روپ ہی الگ تھا اس کے ہونے والے سسرال اور کا شان بھی جو آ رہے تھے وہ دونوں اندر داخل ہوئی تو کچھ سیاں نرورسی نرورسی بیٹھی تھی دوڑوں اس کے ساتھ چھر چھار کرنے بیٹھ گئی اتنے میں دروازہ نوگ ہوا اور کوئی اندر آیا تاشی کا دل زور سے تھڑکا اور محروس جو کسی کام سایا تھا وہ سب بھولائے بس تاشی کو دیکھنے لگ گیا شان سے نہیں خانس کر اس کی تو وجہ اپنی اور کچھ سیاں کی طرف کروائی محروس ہجر ہوا اور سر پہ ہاتھ پھیڑنے لگ گیا تاشی نے مسکرہ چھپانے کے لئے چھہرہ نیچے کیا وہ میں آسیا کو بلانے آیا تھا کہ مردان ہانے میں چائے بھیجوائے بابا کی کچھ مہمان آئے ہیں میں آسیا کو کہہ دیتی ہوں وہ نیچے ہیں آپ آئیں میرے ساتھ شان سے شرارہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے اپنے ساتھ لئے چلی گئے محروس صبر کرتا رہ گیا اور تاشی اس کے جانے کے بعد ہنس پڑی مائیوں کی رسم کا آغاز ہو گیا تھا سب لڑکی کچھ سیاں کو لال دبٹے کی چھاؤں میں لے کر پیلے گندے سے سجے چھولے تک لے اور اس کو بٹھا تھی ہے کچھ سیاں پہ روپ ٹوٹ کے آیا تھا اس کے ساتھ نے اس کے ضرورداری اور ساتھ کھڑی ملازم کو پیسے دے تھی محروس پہ چارہ تاشی کو جی بھڑھ کے دیکھنے کی حسرت تھی ہے مردان حالے میں چلا گیا کیونکہ یہ حالستان عورتوں کی رسم تھی اور دا جی کا بھی حکم تھا کہ لڑکے بعد کچھ سیاں کو چھوڑ کے واپس آجائیں سب باری باری کچھ سیاں کو اپٹن لگا رہی تھی خوب رونک لگی ہوئی تھی رسم کا احتتام ہوا اور مہمان رخصت ہونے لے گئے اور کچھ جن کا ارادہ رہنے کا تھا بیٹھے رہے اتنے میاسی اور تاشیے اندر لاؤنچ میں آگئی سکینہ بیگم نے ان کو رک جانے والے مہمانوں کے لیے رہنے کا انتظام دیکھنے کو کہا وہ دونوں اندر آگئی آجسیا کچھن میں چلی گئی اور تاشیے ملازمہ کے ساتھ لگ گئی اس کام سے فارق ہو کے وہ بھی ٹرائنگ روم میں آگئی وہاں مائیوں کا سمان پڑا تھا تھال میں پڑی مہندی اور ایک بڑے پیالے میں اپٹن تھا وہ ملازمہ کو بلانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ رکھے کیونکہ این دروازے پہ مہروز کھڑا تھا وہ آہستہ آہستہ سے چلتا اس تک آیا پھر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا آنکھوں کی چمک بڑھتی جا رہی تھی اس نے ایک قدم مزید بڑھایا تاشیے بے ساختہ پیچھے ہوئی مہروز ایک قدم اور بڑھا لبوں پہ مسکراہت تھی تاشیے ایک اور قدم پیچھے ہوئی اس کے نظر دروازے تک جا رہی تھی بار بار کہ کہیں کوئی آ نہ چاہے اور پھر وہ چھکا اور اور تاشیے کی سائٹ سے ہاتھ آگے بڑھایا تاشیے نے ڈڑھ کے مارے آنکھیں بند کر لی پھر اس سے اپنے چہرے پہ کچھ گیلا سامنے سوس ہوا آنکھیں پٹ کھل گئی مہروز اپنے دائیں ہاتھ کی دو انگلیوں سے اس کے چہرے پہ اپٹن لگا بیٹھا تھا تاشیے نے ایک پور سگون سانس ہارچ کی اور مہروز کی آنکھوں میں دیکھا وہ اس سے بینیاز نگاہ اس کی گال پہ ٹکائے ہوئے تھا اپٹن پھر دوسری گال پہ لگایا تاشیے حرکت نہ کرسکی پھر آنکھیں تاشیے کی آنکھوں سے جا ملی دونوں ساکت تھے مہروز نے تاشیے کا ہاتھ تھاما اس کی گال سے اپٹن لے کر اپنی گال پہ لگایا پھر دوسری گال پہ تاشیے کسی بچی کی طرح یہ عمل کرتی کی وہ جیسے اس کی شہد رنگ آنکھوں سے ہپنیٹائز ہو گئی تھی وہ دونے ایک دوسری کو اب دیکھی جا رہے تھے ہونٹ بند تھے زبان چپ تھے مگر آنکھیں ہاں وہی تو بول رہی تھی اپنے دل کا حال بتا رہی تھی پھر میں ہیروز اپنے ہونٹ تاشیے کے کان کے پاس لائیا ایسا کرتے ہوئے تاشیے کہ گال اس کے گال کے ساتھ مس ہوئی اور تاشیے کے اندر ایک بڑکی روح دوڑ گئی اور بولا زاتہ سارا مینا گم زر تاشیے آئی لف یو زر تاشیے اس کی کھمپیر اور جذبات سے بہت شل لہچے نے تاشیے کے دل کو تیز رفتاری سے دھڑکا دی اس کی ریڑ کی ہڈی میں سنسنی اس سے دھوڑ گئی آنکھیں بے اختیار بند ہو گئی مہروز نے اسے اس روپ میں جی بھر کے دیکھا اور اس سے پہلے دل میں اٹھتے جذبات اسے بے کابو کرتے وہ پلٹ کی نکل گیا اور تاشیے نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالنے میں لگ گئی اور اس رات پھر زر تاشیے ساری رات ڈسٹرپ رہی اب تو شاید اس کو عادت ہو گئی تھی راتوں میں دیر تک جاگنے کی ایک سال ہو گیا تھا اس کی نیندیں مہروز کے نام ہو گئی تھی مہروز کو سوچے بگر اس کو نیند ہی نہ آتی تھی حالانکہ دونوں کی اپنی اپنی مصروفیات تھی تاشیے کو پڑھائی اور مہروز کو بزنس کی مگر مہروز اپنی وہی عادت بنائے تھا سوہا سب سے پہلے اٹھ کر اس کو میسج کرتا پھر دوپہر شام اور رات ان دونوں میں لمبی لمبی باتیں نہیں ہوتی تھی ایک دو میسج پہ مشتمل بات ہوتی تھی یہ بھی تاشیے کی مہربانی تھی ورنہ وہ اس حق پہ بھی نہیں تھی اس کی سوچ تھی کہ یوں وہ دونوں اپنے رشتے کا احترام اس کا چارم کھو دیں گے اور مہروز کا ماننا اور مہروز کو ماننا پڑا کیونکہ تاشیے کو انکار اس کو کرنا ہی نہ آتا تھا مگر ایک ضد تھی مہروز جس کے آگے تاشیے کو ہار ہارنا پڑا کہ روز مہروز تاشیے کو دیکھیں گے اور ایسا ہی ہو رہا تھا تاشیے کو کبھی کبھی لگتا اس کو مہروز سے محبت سے بڑھ گئی ہے کچھ اور مہروز اس کی تو زندگی ہی زر تاشیے تھی شان سے تو اکثر تاشیے کو کہتی کہ نظر اتارا کر صدقہ دیا کر اور بی جن بقائی تھی کہ اس سے یہ کام کرتی تھی وہ سب ان دونوں کی اس جنونی محبت سے اچھے سے واقف تھے ڈسٹرپ تو مہروز بھی ہو رہا تھا سو تو وہ بھی نہ سکا تاشیے کا چہرہ بار بار سامنے آ رہا تھا مگر ایک عجیب سا ہوف بھی اسے کھیرے جا رہا تھا کہیں اس کے خواب ادھورے نہ رہ جائے کہیں تاشیے دور نہ ہو جائے اس سے آج سے پہلے کبھی یہ ہوف نہ آیا اس کو مگر آج رہ رہ کے آ رہا تھا پھر اپنے وہم کو چھٹکا اور خود کو سرزنش کی کہ بار بار ایسی باتیں نہ سوچ جائے اللہ نے اس کو اور زر تاشیے کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے اللہ اپنا کرم کرے گا سب ٹھیک ہوگا فضول باتیں نہیں سوچتے یہ مزید اور پھر وہ سو گیا اور باقی کے فنکشنز میں یہ خیال کہیں دور جا سویا اور وہ ریلیکس رہا باقی کے فنکشن ہیر سے ہو گئے اور کچھ سیاہ پیادے صدھارگی سب کی لائف واپس اپنی روٹین پہ آ گئی تھی آج کل محروس کفارحان کے ساتھ سیاست میں بھی کافی انہ آ رہا تھا دا جی بھی ان کے ساتھ ساتھیں جبارحان ہے جیسے خود کو سیاست سے الگ کر لیا تھا وہ اپنی مشکوک سرگریمیوں میں پھر سے ملوث ہو گئے تھے اور حویلی کم ہی آ دے تھی بی جان کو سبر تو آ ہی گیا تھا اور اب وہ زیادہ سوچتی نہیں تھی اس بارے میں سلار کی منت سماجت کے بعد بی جان اس سے بات کرنے پہ راضی ہو ہی گئی تھی کچھ وہ خود بھی تھک گئی تھی آخر ماں تھی کب تک دل پہ پتھر رکھتی تاشے آج کل ہاشم کے گھر تھی اس کی پیپرز ہونے والے تھے تو آلی اس کی ہلپ کر رہی تھی بابا آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارا بھی وقت آئے گا تو اب کیسے وہ گفار اپنے بیٹے کو اب سیاست میں انوالف کر رہا ہے بختاور کی آواز میں نفرت ہی نفرت شامل تھی میں خود حیران ہوں وہ اتنا بے وکوف کیسے ہو سکتا ہے ابھی خود تو سیاست کا مزہ لیتا اچھے سے پھر بیٹے کو لاتا مگر کیا کہہ سکتے ہیں اس کی اپنی اکل ہے اور میں محمود پہ حیران ہوں وہ کیسے اتنا کچھا ہوگی اس سیاست میں اکرام حان کے چہرے پہ شاتر آنا مسکراہت تھی بختاور جس سے سمجھنے سے ایک آسر تھا ہے ایڈ بخت تم اپنی پارٹی کو سٹرونگ بناو اپنی قبیلے کے لوگوں کو وقت تو تم جانتے ہو ایک بہتری سیاست دان ہونے کے لیے شاتر دماغ کے ساتھ اچھا کردار ہونا بہت ضروری ہے وہ اسے سمجھا رہے تھے جبکہ بختاور کے دماغ میں اور ہی کچھ چل رہا تھا لندن کی سرتی بھڑتی جا رہی تھی مگر وہ اس سے بے نیاز بے مقصد سا چلی جا رہا تھا پھر ایک کافی شاپ پہ روک کیا سرتی کی وجہ سے باہر کوئی سٹنگ ارینج نہیں تھا وہ اندر بھڑ گیا ایک کارنر والی ٹیبل پہ بیٹھ گیا اندر کا باہر باہر کی نسبت گرم تھا اس نے اپنا لانگ کوٹ اتارا اور بیٹھ گیا بھوک کچھ ہاس نہیں لگ رہی تھی مگر پھر اپنے لئے کافی اور سینڈویچ آرڈر کر دیا نظر باہر تھی گلاس وال سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا ہلکی الکی بوندہ باندی شروع ہو گئی تھی دل بھی اس کا ساتھ ساتھ پھیک رہا تھا اب کس سے کہیں اور کون سنے جو حال تمہارے بعد ہوا اس دل کی چھیل سی آنکھوں میں ایک خواب بہت برباد ہوا یہ ہجر ہوا بھی دشمن ہے اس نام کے سارے رنگوں کی وہ نام جو میرے ہونٹوں پر خوشبو کی طرح آباد ہوا اس شہر میں کتنے چہرے تھے کچھ یاد نہیں سب پھول گئے ایک شخص کتابو جیسا تھا وہ شخص زبانی یاد ہوا کبھی کی سنی ہوئی گزلات ذہن میں آگئی وہ ان لفظوں میں گم تھا کہ اس کا آرڈر آگیا اور وہ چونکا اور خود کو حال میں پایا پھر ویٹر کی طرف متوجہ ہوا اتنے میں اس کا فون بچنے لگا زرلالہ کالنگ کلفاز چمک رہے تھی وہ مسکرائی یہ لڑکی میری اداسی کیسے میں حسوس کر لیتی ہے پھر کال اٹنگ کی سلام دعا کے بعد ہموشی چھا گئی جس سے زرلالہ نے ہی توڑا کیسے ہو ہان ٹھیک ہوں زرلالہ وہ ہنسی اور شجار سمجھ گیا کہ وہ کیوں ہنسی ہیں مگر کہا کچھ نہ تم سناو زرلالہ کیسی ہو مورے آپ کو بہت یاد کر رہی تھی آج مگر بات پھر بھی نہیں کریں گی میں جانتی ہوں مگر سوچا آپ تک ان کی یاد پہنچا آتو اس کا سوال ٹال گئی تھی چپ کیوں ہو گئے ہان سوال کچھ اور کروں اور جواب کچھ اور ملے تو کیا کروں زرلالہ میرے سوال پہ چھوٹ بولا آپ نے میں نے کچھ کہا شجار لا جواب ہوا زرلالہ میں اور کیا کہوں جو سچ ہے وہی میں نہیں ہوں ٹھیک زرلالہ اس کی تشنگی مجھے اندر ہی اندر کھا رہی ہے اس کی یاد ہر لمحہ میرے ساتھ ہوتی ہے میں سو نہیں سکتا میں بیٹھے بیٹھے کھو چاہتا ہوں میرا خود پہ اختیار نہیں رہتا میں میں تھک چکا ہوں زرلالہ بہت زیادہ شجار دل میں اس سے بولا اور زبان سے صرف اتنا نکلا ٹوٹنے سے ڈڑتا ہوں زرلالہ میں بھی ہان وہ اتنا آہستگی سے بولی کہ شجا پہ مشکل سن پایا تم کیوں ڈڑتی ہو زرلالہ آپ ٹوٹ کے تو بکھر جاؤ گے لہان اور میں میں سمیٹ نہیں پاؤں گی یا شاید مجھ میں حوصلہ نہیں ہے تمہیں سمیٹنے کا اس کی بات پہ شجا کا کہہ کہہ نکل گیا مگر اس کا کھوکلاپن زرلالہ میں حسوس کر سکتی تھی بس پھر دعا کرو جس کے لیے بکھڑنا ہے وہی سمیٹ لے مجھے زرلالہ وہی سمیٹ لے ورنہ ایسا نہ ہو کہ بکھڑ جانے کے ہوف سے پتھر نہ ہو جاؤں میں اس کے لہچے کا کرب وہ دور بیٹھی میں حسوس کر رہی تھی آنکھیں پانی ہو رہی تھی کبھی ڈھونڈو گے تو ملے گی نا کھوئی ہوئی چیز سامنے کیسے آسکتی خود سے ہان زرلالہ نے جیسے اس کا مزاک اڑایا بہت ڈھونڈا زرلالہ اس کے علاقے گیا اس عورت کی طرف بھی مگر وہ عورت نہ ملی ہر جگہ جہاں وہ ملی تھی گیا بگر نہ آئی وہ اس کے نام کے علاوہ اور جانتا بھی کیا تھا میں اب تو اتنی چاہے ایک بار اس کو اپنے دل کا حال سنالو پھر چاہے وہ پھر سے کھو جائے مگر اس دل کی تشنگی مٹ جائے بس وہ اپنی کہے جا رہا تھا اور وہ سنی جا رہی تھی اس کو اچھا ہان مورے کی دوائی کا وقت ہو رہا پھر بات کروں گی اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ اللہ حافظ زرلالہ وہ جانتا تھا اس نے فون کیوں بن کیا اس کا ہی حوصلہ تھا جو اتنا بھی سن لیتی تھی آخر کو محبت کرتی تھی اور محبت میں تو محبوب کی ہر بات سننی فرض ہے نا پھر وہ آپ کے رکیب کا ذکر ہی کیوں نہ ہو جو آپ کے محبوب کو محبوب وہی پھر آپ کو محبوب نکاح سکینہ بیگم کہے موہ سے حیرانی سے یہ لفظ نکلا جی مورے نکاح میں زر تاشی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ اٹل ہوا مگر محروس تم نے خود ہی تو اس کی بڑھائی کے بعد کا کہا جب میں نے نکاح کا کہا تھا وہ اب ذرا گسے میں بولی میں شادی کا اب بھی نہیں کہہ رہا نکاح کا کہہ رہا ہوں موہرے تاشی کو میرے نام کرتے بس وہ جذباتی ہوا محروس یہ کیا بچپنا ہے وہ تمہارے ہی نام ہے سب جانتے ہیں اب تم یہ نکاح کا شوشہ کیوں چھوڑ رہے چھیل رہے ہو انہیں اس کی ان جذباتی باتوں پر حیران کی کے ساتھ ساتھ گسا آ رہا تھا موہرے آپ نہیں سمجھ پا رہی ہیں مجھے بس آپ پلیس دا جی سے بات کریں اور نکاح کا پیغام دے دیں میں ایسا کچھ نہیں کر رہی منگنی کر دی تھی نہ تب سب کو پتہ چل گیا تھا نا اب یہ نکاح کی کیا تو ہر کام وقت پہ مناسب لگتا ہے محروس اور نکاح بھی شادی پہ ہی ہوگا وہ اٹل ہوئی ٹھیک ہے تو پھر آپ شادی کا پیغام دے مورے اور اب میں کوئی اور نصیحت نہیں چاہتا تاشی اور میری جلد از جلد شادی ہونی چاہیے بس اب وہ انتہا کا سنجیتا تھا مگر وہ پڑھ رہی ہے تم ہوتھی تو کہتے تھے ان کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ بول پڑا وہ شادی کے بات بھی پڑھ لے گی مورے مجھے کوئی اعتراض نہیں مگر اب میں مزید کچھ نہیں سنوں گا آپ داچی کو بولیں وہ بات آگے کریں وہ اپنے فیصلے کارٹل تھا اتنا وہ جانتی تھی اس لیے کچھ کہنا بیکار تھا سچھ چھپ رہی اور وہ ان کو رازی دیکھ کے مطمئن ہو گیا اور کمرہ سے باہر نکل آیا دھوب کی کرنے ابھی برقرار تھی شام کے سائے اپنا آپ دکھانا چاہ رہی تھے مگر کچھ وقت ترکار تھا بھی مگر وہ ان سے بینیاز تھی کافی وقت گزرا اس نے دن رات کا شمار کرنا چھوڑ دیا تھا اب تو اس سے یہ بھی نہیں یاد تھا کہ آج کیا تاریخ ہے کون سا دن ہے یہ ایک چھوٹا سکمرہ تھا جہاں اس کو بھی لائیا گیا تھا وہ کسی پتلے کی طرح ان کی ہر بات پر عمل کرتی جا رہی تھی تو عورتیں جن میں ایک ذرا بھڑی عمر کی اور ایک شاید اس سے ایک دو سال بھڑی ہوں گی اسے اس کمرے میں چھوڑ گئی تھی کمرے میں ہموشی تھی اور وہ سنگل بیٹ پر بیٹھی تھی کمرہ بے شک چھوڑا تھا مگر حالت اچھی تھی وہ اس وقت سفید جوڑے میں تھی ہاں یہی جوڑا اس نے منتحب کیا تھا اپنے لئے باقی رنگ اس کو کون سا اب پسند رہے تھے شال اس نے ہٹا دی تھی جو کہ سرک اور سکن رنگی تھی پتہ نہیں کس نے اس کی اوپر دی تھی اس نے گور بھی نہ کیا تھا وہ ہوش میں کہا تھی تب ہوش میں تو حیر اب بھی نہ تھی اس کمرے کی ہموشی کے دنہیں وہ بھی ہموش تھی مگر کچھ تھا جو بول رہا تھا اس نے گور کیا یہ آوازی کہاں سے آ رہی ہیں کوئی اس کے اندر بول رہا تھا میں حسوس کیا تو احساس ہوا دماغ خوش میں آ گیا ہے اور وہ مسلسل بول رہا تھا لڑ رہا تھا پھر وہ بھی خوش میں آئی کیا میں زندہ ہوں اور ہت پہ بیٹی اس قیامت کو یاد کیا کیا ہو کیا کیا تھا اس کے ساتھ وہ تو ایسا مر کے بھی نہیں کر سکتی تھی اس نے تو قربانی دی تھی شانوں کے لیے مگر دا جی نے یہ کیا کر دیا اس کی قربانی کو یہ روپ دے دیا دا جی ایسا کیسے کر سکتے تھے اس کے ساتھ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا آنکھیں بند کر لی اس نے کرب سے درد ہی درد تھا ہر سانس میں ہر حصے میں پھر دماغ کے پڑتوں پہ وہ زاخر ہوا اور آنکھیں پٹ سے کھول دی یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی میں زندہ ہوں مگر زندہ کیسے ہو سکتی ہوں میں میرے دعوے میرے وعدے کہاں گئے سارے میں چھوٹی لکھ لی ہاں میں تو اس کو کہتی تھی کہ تم ہو تو میں ہوں اس کے بغیر تو کبھی سوچا نہیں تھا جی نا کیا سوچتا ہوگا میں بھی ان دو گلے لوگوں جیسے نکلی میں تو خود کو اس کی امانت سمجھ سی تھی پھر یہ کیا میں امانت میں خیانت کیسے کر بیٹھی اچھا نہیں کیا آپ نے دا جی بابا میں کبھی نہیں ماف کروں گی آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے مجھے مار دیا کھن آ رہی ہے مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے کیسے میں کیسے مٹ جانا چاہیے تھا مجھے تو موت کیوں نہیں آ جاتی مجھے کیوں نہیں اللہ اتنا سخت انتحان میں تو کبھی اتنا کچھ اتنا غلط نہیں کیا جتنا امتحان آپ لے رہے ہو میرا میرے خال پر رحم کھاؤ مزید آزمائش میں نہ ڈالو مجھے دو سال سے خود کو مارے ہوئی تھی میں تو اب یہ کیا کرتی آپ نے میں کیسے یہ سب کر سکتی ہوں میرا جینا مرنا تو اسی کے لیے تھا بس اسی کے لیے میں تو دو سال سے اپنی موت کے انتظار میں تھی اور یہ آپ نے ایک نئی آزمائش دی دی مجھے آنکھ سے آنسو نکلی جا رہے تھے اور وہ اللہ سے محاطب اپنا دکھ بولے جا رہی تھی مگر وہ بے خبر تھی کہ اللہ کسی انسان کو اس کی حمد سے زیادہ نہیں آزماتا اور ہر مشکل اپنے ساتھ آسانی بھی تو لے کر آتی ہے اب آزمائش ہتم ہونے کا وقت تھا نہ کے شروع ہونے کا دا جی نے کفارک کے بغام کو سنا اور چپ ہو گئے کچھ دیر ایسے ہی ہموشی چھائی رہی جسے سکینہ بیگم نے دوڑا تو دا جی اب آپ بتائیں آگے بات کب کریں گے اپی خود کون سا حامی بھری ہے جو میں آگے بعد بڑھاؤ انہوں نے آئی برو اٹھا گئے دیکھے انداز میں کھا سکینہ نے نگاہ چکالی کو فارحان بولے بابا جان اس لڑکے نے جیسے کچھ نہ سننے کی قسم کھا لی ہے بس یہی رٹ کے شادی یا نکاح جلد اس جلد جانے اس کی دل کو کون سے وہم لگ گئے ہیں میری تو سمجھ سے باہر ہے مہروس آن سے کہو آ کر مجھ سے ملے پھر بات ہوگی آگے انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا پھر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد مہروس آیا دروازہ نوک کر کے اس نے اجازت چاہی اجازت ملے پہ اندر آ گیا اور دروازہ بند کر لیا کفار اور سکینہ کا آنا پھر مہروس کا بی جان کو کچھ کھٹک رہا تھا کھٹک تو تاشے کو بھی رہا تھا مگر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیا بات ہے مگر رات تک یہ موہمہ حل ہو گیا رات کھانے پہ دا جی نے تاشے اور مہروس کے نکاح کا اعلان کر دیا جو کہ آنے والے جمعے کو تھا اور شادی چھریم ہی نکے بعد رکھی گئی تھی بی جان تو مطپین تھی جبکہ تاشے سن ہو گئی اسے مہروس پہ رہ رہ کے گسا آ رہا تھا پتہ نہیں اس نے کیا کہہ کر تاشی کو کائل کر لیا تھا دا جی میں اندر آ جاؤں تاشے نے اجازت مانگی آؤ تاشے انہوں نے مسکر آ کے کہا وہ اندر داخل ہوئی چیئر پہ بیٹھ کی دا جی اپنے ایزی چیئر پہ بیٹھے کسی کتاب میں مصروف تھے جو انہوں نے تاشے کو دیکھ کر بند کر دی تھی وہ اس کی آمد کا مقصد جانتے تھے ہونٹو پہ مسکرہت تھی اور نظر اس کی طرف جو کچھ کنفیوزڈ لگ رہی تھی اپنی انگلیاں مرور رہی تھی جیسے کچھ کہنا بھی ہے مگر ہمت نہ ہو رہی ہو پھر وہ خود ہی بولے تاشے تمہیں اپنے دا جی پہ کتنا بھروسہ ہے تاشے نے نظر اٹھا کے ان کو دیکھا وہ جیسے اس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی پھر بولی یہ ایک ایسا سوال کیا آپ نے دا جی آپ جانتے ہیں آپ کتنے اہم ہیں میرے لیے پھر بھی یہ سوال اور جہاں تک بھروسہ کی بات ہے تو سب سے زیادہ آپ بھی بھروسہ ہے مجھے اس کے جواب پہ محمود ہان کی مسکرہت گہری ہو گئی تو تاشے جان لو کہ آج سے انیس سال پہلے جب تم اس دنیا میں آئی تھی تو میرے دل نے فیصلہ کیا تھا کہ میرے مہر کی دلہن تم ہی بنو گی اور جب مہروس نے تمہیں خود پسند کیا میں حد کا ہوش تھا میرے دل کی بات اس نے خود ہی پوری کر دی تھی کہو کہ یہ بات میں خود بھی کر سکتا تھا مگر تب تم بہت چھوٹی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ بچوں کے ذہن حراب ہوں بگر پھر مہروس کی ضد تم سے منگ نہیں کرنا مجھے ماننا پڑی اور اب یہ شادی کی بات بھی مجھے ماننی پڑی وجہ یہ کہ میں خود چاہتا ہوں کہ اب تم دونوں کی شادی ہو جائے ہاں شان سے تم سے بڑی ہے مگر اس کی شادی میں اس کی شادی میں ابھی وقت ہے کشان ابھی پڑھ رہا ہے پھر بزنس سٹینڈ کرنا دوست تین سال چاہیے اس کو ابھی مگر مہروس اب سٹینڈ ہے اور وہ اپنی ذمہ داریاں اچھے سے نبھا سکتا ہے اس لئے مجھے اس شادی میں اب کوئی مایوب بات نظر نہیں آتی اور جہاں تک بات تمہاری بڑھائی کی ہے تم وہ آرام سے جاری رکھ سکتی ہو میرے روز نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ کوئی رکاوٹ نہیں کھڑے کرے گا تم جتنا پڑھنا چاہتی ہو پڑھ سکتی ہو اور اس کی یقین پر مجھے یقین ہے اور یہ فیصلہ میری ہی رضا مندی پر ہوا ہے اب بتاؤ مجھے دا جی اب بتاؤ تمہارے دا جی کچھ غلط کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ اپنی بات مکمل کر کے انہوں نے اس سے پوچھا اور وہ کیا جواب دیتی چپ چاپ اٹھی اور زمین پہ بیٹھ کر ان کے ہاتھ تھام لی اور اپنی آنکھوں سے لگا کہ پھر ہونٹوں سے پھوسا دی اور ان کے طرف دیکھا اور بولی میرے دا جی میرا کبھی برا نہیں چاہ سکتے انہوں نے میرے لئے جو فیصلہ کیا ہے مجھے دل سے قبول ہے مجھے کوئی اطراز نہیں ہے دا جی آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا اس کی اتنی محبت پہ محمود ہان کی آنکھیں بھا رہی اور مسکرات یہ صدا ہوش رہو میری بچی خدا تمہیں ہمیشہ آباد رکھی کبھی کوئی غم تکلیف نہ آئے تم تک انہوں نے دل سے دعا دی مگر کچھ دعائیں ذرا تیر سے بھی قبول ہوتی ہیں کچھ کو آسمائش کے بعد ہی قبولیت کا درچہ ملتا ہے دو دن سے وہ محروز کے کسی میسج کسی کال کا جواب نہیں دے رہی تھی محروز جانتا تھا کہ وہ ناراض ہے اس سے مگر دو دن ہو گئے نہ کوئی بات کی نہ نظر آئی اب محروز بیچین ہو رہا تھا کیا زیادہ ناراض ہو گئی ہے کہ ایسے منایا جائیں ہاں مجھے تاشے سے کھل کے بات کرنی چاہیے نہیں یوں میں اپنے ساتھ سے تو اس سے بھی پریشان کر دوں گا یا کیا پتا وہ میرا مزاق بنائے کیا کروں یار کس طرح ہی اس نکچڑی کو مناؤں کچھ تو کرنا ہی پڑے گا مگر کیا ملنے جاؤں اس سے اگر اس نے بات نہ کی تو کر لے گی بات اب یہ تنی فی ناراض نہیں ہو سکتی وہ مجھ سے پھر کچھ سوچ گئے وہ رات کا انتظار کرنے لگا رات ہو گئی پھر وہ اپنے کمرے سے نکلا ٹیرس پہ آیا پھر ساتھ والی ٹیرس پہ کود گیا ایسا کرتے کوئی گارڈ دیکھ لیتا تو شوٹ ہو جانا تھا اس نے مگر احتیاط سے اس نے یہ سب کیا تاشی کے کمرے کی کھڑکی کہ پاس آ کرنو کیا تاشی اپنے اسائنمنٹ میں گرد تھی کہ آواز پہ ایک دم ڈری کھڑکی کی طرف دیکھا پردے آگے تھی کچھ نظر نہ آیا کھڑکا پھر ہوا وہ اٹھی اور کھڑکی کی طرف آئی ماتھے پہ بل پڑے ہوئے تھے جان دی تھی کہ دوسری طرف کون ہے مہروز کو دیکھ کر پہلے تو گھورتی رہی پھر اشارے سے آنے کی وجہ پوچھی وہ بچارہ اشاروں سے کھڑکی کھولنے کا کہہ رہا آدم گررہم کس کو آتا وہ تو اس وقت بے رہم حسینہ بری بیٹھی تھی کھڑکی نہ کھولی پھر اس نے فون کا اشارہ دیا تاشی نے اپنا فون چیک کیا اسی کی کال آ رہی تھی کال اٹینڈ کی تو وہ چھوٹتے ہی بولا جان تم تو ابھی صحیح بیویوں کی ترہیں ریاکٹ کرنے لگ گئی ہو اتنی ناراض کی شوہر بیچارہ باہر سردی میں کھڑا ہے اور تم اسے کمرے میں آنے نہیں دی رہی اس کی شوخ آواز تاشی کو سلکا گئی مگر چھپ رہی تو وہ پھر بولا چانے میں روز رحم کچھ تو رحم بندہ آپ کی سنگ دلی برداشت نہیں کر پا رہا دو دن سے بے چین پھر رہا ہے آپ کی آواز کو آپ کے دیدار کو ترس رہا ہے اور آپ ہیں کہ نو لفٹ کا سائن بنی گھوم رہی ہیں ایک ہم اس محبت میں مرے جا رہی ہیں اور آپ کو کوئی احساس ہی نہیں ہے وہ بیچاری سے شکل بناتے بولا تاشی نے مو موڑ کے ہنسی چھپائی پھر سے آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی ہونے والی زوجہ محروس اگر آپ نے کھڑکی نہ کھولی تو یقین جانیے میں اس ٹیریس سے کوتنے والا ہرگیز نہیں ہوں بلکہ ساری رات بھی یہاں نہیں بیٹھوں گا میں آپ جانتی ہے کیا کروں گا محروس نے دھمکایا ہونے والے شوہر محترم مجھے یقین ہے آپ کچھ نہیں کریں گے سوائے الٹی سیدھی ہانک نہیں گئے اس نے ہنس کے اپنی بات کہی اور محروس تو اسی ہنسی میں کھو گیا شوہر محترم کے لفظ نے جیسے اسے ہواوں میں اڑا دیا تھا اس کی چھپے تاشی نے مڑ کے دیکھا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا اس کے چہرے بھی مسکرہت کتنی بھلی لگ رہی تھی اس وقت تاشی کو وہ بھی اسے دیکھے گئی دونوں کا سکتہ تک ٹوٹا جب شانزنی کھڑکی کا لوگ کھول کلک کی آواز نے تاشی کو ہوش دلائی اور محروس بھی ہوش میں آیا وہ دونوں ایسے ہی تھے اپنی محبت میں بے گانہ ہو جاتے تھے سب سے تاشی پندرہ منٹ بات تم اندر ہو ورنہ میں باہر آ جاؤں گی شانزنی اسے پکڑ کے باہر کی اور کھڑکی بند کر دی وہ دونوں اس کی اس حرکت پر احران ہوئے اور پھر ہنسنے لگ گئے تاشی محروس کی آواز نے تاشی کو اس کی طرف مطبچہ کیا جی مہر ناراض ہو ہاں تھوڑی سی تو ہوں میں مناؤ مناؤ محروس اس کی قریب ہوا اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاملی اس کی ہاتھوں کی تپش تاشی کو اندر تک محسوس ہو رہی تھی جانے مہر میری جان تم میں بستی ہے اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تم مجھے میری جان نکلتی ہوئے محسوس ہوتی ہے جب میں باہر تھا تو ایک بیچینی مسلسل مجھے گھیرے رہتی تھی میں کبھی کبھی اس قدر بے بس ہو جاتا تھا کہ دل کرتا تھا صرف ایک دفعہ صرف ایک دفعہ تم کو سن لو تمہیں دیکھ لو پھر میں نے شانسے سے کانٹیکٹ ہیا اب میں جانتا ہوں یہ میرا اور شانوں کا سیکرٹ ہے اور یقین ان تمہیں بتانے پہ وہ مجھ سے لڑے گی بھی مگر تم واتا کو روز کبھی نہیں ہی شکر آوگی جو میں تمہیں بتاؤں گا اور پھر اس سے رابطہ کرنے کے بعد میں ہر روز تمہیں دیکھنے لگیا تمہیں سننے لگیا اور ایسے میرے چار سال گزرے شانوں روز مجھے تمہاری تصویر بھیجتی تھی روز تمہاری آواز بھیجتی وہ کوئی نہ کوئی بات تم سے کرتی اور تم اس سے وہ مجھے ریکارڈ کر کے سنڈ کر دیتی میں ہر رات وہ دیکھ کر اور سن کے سوتا تھا تو یہاں آ کر بھی میں نے یہی روٹین جاری رکھی مگر اب یہ جو دو دن سے تم نے بائیکارٹ کیا ہوا ہے نا یقین جانو اب یہ مجھے بے چین اور بے بس کر رہا ہے پھر سے اسی لیے یہ نہ کرو میرے ساتھ میرا خود پہ اختیار نہیں رہتا مجھے دھنگ سے منانا نہیں آتا تاشیر نہ میں کسی مووی یا ڈائجسٹ کا ہی رو ہوں جو فینٹسی ٹائپ ہرکتیں کروں تمہاری تمہیں سوری کے کارڈز بیجوں تمہارا کمرہ پھولوں سے بھر دوں میرا طریقہ بہت سمپل سا ہے چوکہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ پکڑوں اور تمہاری ان گہری آنکھوں میں دیکھوں اور اپنا حال بتاؤں جو دو دن سے ہو رہا ہے مہروس کی نگاہ تاشیر کی ہی طرف تھی جو اس سننے میں مہر تھی اس کے ہاتھ اب بھی مہر کے ہاتھوں میں چوکہ مہر نے باتوں کے دوران اپنے سینے پہ رکھ لئے تھے اس کے دل کی دھڑکن اس کو اپنے کاروں میں محسوس ہو رہی تھی کچھ بولو گی نہیں تاشیر مہروس نے اس سے کہا سب کچھ تو تم نے بول دیا مہر میرے لئے کچھ چھوڑا ہی نہیں وہ ہنسی بس ٹھیک ہے مردم اتنے لمبے اظہار کا خوب جواب دیا ہے آپ نے کبھی اپنے دل کا حال بھی کہہ دیا کرو وہ ہفا ہوا میرا دل تو تمہارے دل سے جڑا ہے تو جیسا حال تمہارے دل کا ہے ویسے ہی حال میرا ہے ویسا ہی حال میرا ہے ہاں مگر شاید جذبات کی شدت تمہاری زیادہ ہے اور میری کم وہ ہلے سے بولی محروس اس کو دیکھتا رہ گیا تم کھل کے اظہار نہیں کر سکتی تاشیر مہر عورت کا اظہار تھکا چھپا ہی اچھا لگتا ہے وہ مرد کی طرح کھل نہیں سکتی اس کی فطری شرم اس سے کھلنے نہیں دیتی میرے ہر عمل میں تمہارے لئے محبت ہی محبت ہوگی تو مجھے زندگی کے ہر قدم میں اپنے ساتھ پاؤگے سراپا محبت پاؤگے وقت کے سالسد یہ محبت کبھی کم نہیں ہوگی ہمیشہ بڑھتی رہے گی انشاءاللہ تاشیر نے نظر چھکا گئے کہا محروس کا دل اتمنان سے بھڑ گیا اتمنان سے بھر گیا اس نے اپنی شہادت کی انگلی سے تاشیر کا چہرہ اوپر گیا اور اس کے ماتھے پہ اپنے پیار کی محر صحبت کر دی تاشیر نے آنکھیں کھول لی اور پھر محروس نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا دور کھڑی محبت ہوشی سے جھوم رہی تھی کہ اتنے میں قسمت اس کے پاس آئی ایک تنسیہ مسکرہڑ اس پہ اچھالی محبت نہیرت سے اس کو دیکھا اس کی مسکرہڑ سب بتا رہی تھی سب دکھا رہی تھی محبت سہم گئی نظر ان دونوں پہ گئی جو اپنی محبت بے مطمئن اور خوش تھے ہوف محبت کے اندر دیرے داننے لگا اس نے گھبرا کے قسمت کو دیکھا نہیں یہ ظلم نہ کرنا نہیں محبت چیخی روئی مگر قسمت اس کو نظر انداز کرتی غائب ہوگی اور محبت وہیں کھڑی ماتم کرتی رہی یہاں تک کہ اس سے اپنا وجود بے بس ہوتا محسوس ہوا رات کا آدھا بہر تھا وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی وہ چپ تھی ایک دم چپ رات کترا کترا گزر رہی تھی شان سے بیٹ پہ بیٹھی اس کو دیکھ رہی تھی ایک پل کو تو شان سے کو لگا وہ کوئی مجسمہ ہے چو کسی بھی ترہیں گی حرکت سے نابلت ہے وہ اٹھی اور اس کے قریب آئی تاشے اس نے ہولے سے سپکارا کوئی حرکت نہ ہوئی تاشے اب کی بار زور سپکارا اتنا مت سوچو آؤ اوپر بیٹھ جاؤ اسے خود نہیں سمجھا رہی تھی کہ کس طرح سے ری ایکٹ کرے آیا خود بھی تاشی کی طرح سوک منائے یا روئے چکھے کہ کیا ٹھیک ہوں یہاں ہی تاشی کی آواز نے اسے خیالوں سے نگالا تاشے میں نہیں چاہتی تمہیں کسی آسمائش میں ڈالا مگر میں کیا کروں میں خود مجبور ہو گئی ہوں یا یوں سمجھ لو بے حس مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا بس مجھے جو سمجھ آیا میں نے کہہ دیا تمہیں مگر تم ایسا ویسا کچھ نہ کرنا اب جو ہوگا ہونے دیں گے سو جو شان سے آرام سے شان سے اپنے ہی لہمے اپنی ہی لہمے بولی جا رہی تھی کہ تاشے نے اسے ٹوک دیا نہیں آ رہی نہیں وہ بے بسیس سے بولی وہ ہولے سے ہنسی آ جائے کی نیند یہ تو سولی بے بھی آ جاتی ہے تاشے کچھ تھا جو شان سے کو چونکا رہا تھا تاشے کا لہچہ عجیب ہو رہا تھا ایک سرد آ پھر کے وہ اٹھی چلو اب سوتے ہیں صبح سب کو اپنا فیصلز ماؤں گی اور بے فکر ہو تمہارے حق میں بہتر ہوگا انشاءاللہ وہ اسے زبردستی بیٹ تک لے آئی مگر شان سے کو کچھ کھٹک رہا تھا کیا یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے پر تاشے کے لیے باطل و خاص تا وہ لیٹ گئی سانس لینا کوئی دلیل نہیں میں نہیں مانتی زندہ ہوں میں کمرے میں اندھیرہ ستا پردوں سے روشنی ہلکی ہلکی سے آ رہی تھی مگر اس اندھیرے کو کم کرنے میں نہ کافی تھی شان سے تھکے تھکے قدم ہو گئے ساتھ اندر آئی نظر تاشے پہ پڑی وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی کہ شان سے کے آنے کا پتہ ہی نہ چل سکا شان سے اس کے گریب آئی اور ساتھ بیٹ کی نظر چکی ہوئی تھی اتنا مت سوچ تاشے میں تیار ہوں اس سب کے لیے میں وقتی طور پر خودگرس ہو گئی تھی صرف اپنے خوشیوں کا سوچا میں نے مگر اب ایسا نہیں سوچنا میں نے جو نصیب میں لکھا ہے ہو کر رہے گا میں تیار ہوں ان سب کے لیے وہ تھیرے تھیرے بولتی گئی تاشے اٹھی اور کھڑکی تک آئی پردے پیچھے کی یہ چھان سے روشنی کمرے میں آئی اور تاشے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑی تھی یہ شان سے اس کو ہی دیکھ رہی تھی وہ تاشے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی اس کے چپ شان سے کو ڈھرا رہی تھی تاشے نے ایک گہرا سانس لیا شانوں تم نیچے جاؤ اور دا جی کو کہے تو کہ شان سے نہیں تاشے جائے گی وہاں لفظ تھے یا کرنٹ شان سے ایک چھٹکے سے اٹھی اور اس کا روخ اپنے طرف کی آنکھوں میں حیرت تھی اور تاشے کی آنکھیں سپارٹ ہٹ جذبے سے آ رہی تم کیا کہہ رہی ہو تاشے تم جانتی بھی ہو نہیں تم میرے لیے یہ قربانی نہیں دوگی تم ایسا کچھ نہیں کروگی اتنا چھوٹا ضرف نہیں میرا کہ اپنی چھوٹی بہن کو آزمائشوں میں جھونک کے خود خوشیوں کی دہلیس پہ ایک ادم رکھ دوں میں نے جو بھی کہا تھا وہ سب جذباتی باتیں تھی مگر اب میرا ذہن صاف ہو گیا ہے اب میں نے خود کو تیار کر لیا ہے وہ ایک عظم سے بول رہی تھی دل بہن کی محبت میں ڈوب سا گیا تھا تاشے نے اسے دونوں شانوں سے تھام اور اس کی آنکھوں میں دیکھا شانوں میں نے جو کہا وہی کرو اور جا کے کہہ دو اگر تم نہ گئی تو میں خود جا کے کہہ دوں گی اور تمہیں میری قسم ہے تم کچھ نہیں کہو گی حبردار تم نے اب یہ اب یہ لفظ مجھ سے نکالا ہے کہ تم جاؤ گی تم نہیں جاؤ گی کہیں خوشیہ تمہاری منظر ہے تم ان کو ملو گی انشاءاللہ تاشے کے ایک ایک لفظ نے شان سے کچھ کر لیا وہ وہیں ساکت ہو گئی مگر تاشے کچھ بھی نہ کہنا شانو جو میں نے کہا اب وہی ہوگا میں جاؤں گی وہاں اس رسم کو میں ادا کروں گی بس تم نہیں جاؤ اور داچی کو کہتو میں تیار ہوں اس رسم کے لیے اس کے لفظ اور شان سے کو ہلا دیا تھا اور اس کے ارادے کی پخک گئی اس کے چہرے سے ظاہر تھی شان سے نے اپنے سس کی دبانے کے لیے ایک ہاتھ اپنے موہ پہ رکھ لی اور سر نفی میں ہلانے لگی اور باہر کی طرف بھاگ گئی اس کے جانے کے بعد تاشے ایک تم ٹھائے گئی اور زمین پہ گر گئی آنکھیں بند کر لی دل رو رہا تھا بین کا رہا تھا مگر جسم ساکھت تھا دماغ کہہ رہا تھا زندگی ہی گزارنی ہے وہ وہاں ہی سہی آنکھ کے پرتے پہ ایک اکس نمائی ہوا ایک آنسو ٹوٹ کے گر گیا محمود تھا اپنے کمرے میں اپنی ایسی چیر پہ بیٹھے تھے نکاح دیوار پٹھی کی ہوئی تھی اور سوچ کہیں اور پرواز تھی پہلے کی نسبت وہ اب کمزور ہو گئے تھے ہوتے بھی کیوں نہ زندگی نے پیدر پہ اتنے چھٹکے دے دیئے تھے کہ ان کا دل جسم اب سہس ہے کہ کمزور ہو گیا تھا مگر شاید زندگی کو ابھی اور دکھ دینے تھے شاید ایسے ہی غم سہسے سہتے ایک دن یہ جان ہتم ہو جائے دروازہ کھٹکے سے کھلا محمود تھان کا ارتکاس ٹوٹا اور دروازی کی طرف دیکھا بھی جان کھڑی تھی لال آنکھیں اور لال ہی ناک لگ رہا تھا وہ رو کے آ رہی ہیں ہاتھ میں تفس بھی تسبیح پکڑی ہوئی تھی ٹوٹا نماز کے انداز میں لیا ہوا تھا وہ چلتی ہوئی آئیں اور کٹسی پیٹک گئیں دلہن حیر ہے بی جان کا انداز ان کو چنکا رہا تھا بابا جان شان سے نہیں تاشی جائے کی وہاں ان کے لفظوں نے محمود تھان کو ساکت کر دیا کہ کیا کہہ رہی ہو تم دلہن تاشی کیوں کر جائے کی وہاں بی جان کی آنکھوں میں آنسو آگے دلہن مگر ہم نے شان سے کیلئے کہا تھا اور ہم نے کوئی آپشن نہیں رکھی تم لوگوں کے سامنے جو ایسی باتیں کر رہی ہو تو قصے سے برا حال ہو رہا تھا ان کا بی جان چھپ رہی جو فیصلہ ہو چکا ہے وہی ہوگا شان سے کو تیار رکھو جیسی بیگامات ہیں وہاں سے اس کی روانکی کی تیاری کروا انہوں نے حکم دیا بی جان اٹھ گئی کمرے میں ایک سکوت سا چھایا ہوا تھا اس وقت پندرہ افراد کی موجود کی کے باوجود روح تک اتر جانے والا سناٹا چھایا ہوا تھا کوئی کچھ بول ہی نہ رہا تھا بولتے بھی کہ ایسے تاشی نے ان کو لا جواب چکر دیا تھا ایسے میں جب بار خان کے لب ہلے بابا جان پھر اب کیا کرنا چاہیے میں مو تھا نیک تھکی تھکی نگاہ تاشی بھی ڈالی جو کسی پتھر کی طرح لگ رہی تھی ان کو اس وقت جس کے ارادے نے ان کو ہلا دیا تھا جس کی صرف ایک ہی بات تھی کہ شان سے نہیں میں جاؤں گی بس ٹھیک ہے تو پھر زر تاشی جائے گی وہاں تم ان کے پیغام کا انتظار کرو چبار شاید کل تک آج ہے کفارہان کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو گئیں وہ خود بجبر کرتے کمرے سے نکل گئے جبکہ بھی جان رو پڑی چبارہان کو بھی دل کو جب بارہان کے بھی دل کو کچھ ہو رہا تھا اتنے میں سالار اندر داخل ہوا وہ ابھی ابھی حاشم کی طرف سے لوٹا تھا تو اس کو یہ حبر ملی وہ سی تھا تاشی کے پاس آیا اور اس کو پکڑ کے کھڑا کیا وہ کچھ نہ بولی دماغ ٹھیک ہے تمہارا یہ کیا کرنے جا رہی ہو جانتی بھی ہو کتنا مشکل ہے یہ سب کیوں ہوت کو آگ میں چھونک رہی ہو وہ گصے میں بولنے لگ گیا تاشی نے نگاہ اٹھا کر اس کو دیکھا کیا تھا اس کی آنکھوں میں سالار ہان کے دل کو کچھ ہوا اس کی جان سے پیاری بہن کس حال میں ہو گئی آج شانزے نہیں چھونکی جائے گی کیا لالا سالار جو کچھ کہنے والا تھا چپکا چپ رہ گیا باقی سب کو بھی تاشی نے یہ کہہ کر ہی چپ کروا دیا تھا شانزے کی خوشیوں کا کوئی کیوں نہیں سوچ رہا لالا کیا ایک اور تاشی بنانا چاہتی ہو میں تو اندر سے مری ہی ہووی ہوں بزاہری زندہ نظرار ہی ہوں زندگی ہی گزارنی ہے تو یہاں ہو یا وہاں کیا فرق پڑتا ہے جس کی خوشی بچا سکتے ہو بچا لیں پلیز کس قدر التجایا انتظار انداز ہو گیا تھا اس کا سالار ہان کی آنکھیں زبد سے لال ہو گئی بی جان کے رونے میں شدت آگئی محمود ہان اٹھے اور تاشیے کو اپنے ساتھ لگا لیا سالار نے اپنا ہاتھ تاشیے کے سر پر رکھ دیا کس قدر بے بس تھے وہ دونوں اس وقت یہ وہی جانتے تھے اپنی جان سے عزیز چیز کو کسی کے حوالے کرنا کس قدر تکلیف دے عمل ہے وہی جانتے تھے دونوں جب بارہان کے دل میں ایک درسہ اٹھ رہا تھا ساری زندگی جس کو آنکھ بھر کے نہ دیکھا جو اس کی یہ حالت نہ دیکھی جا رہی تھی وہ کمرے سے نکل گئے پیچھے وہ چاروں رہ گئے تھے بی جان اپنی بیٹی کی نصیب پر رو رہی دی دا چین دا جی اپنے گناہ پیچن کا کفارہ ایسے ادا کرنا پڑا تھا ان کو سالار اپنی بے بسی پر غمزدہ تھا اور تاشے وہ تو شاید ہر جسوا سے ہی آری ہو گئی تھی محمود ہان سر چکائے بیٹھے تھے یا وہ یہ سب دیکھنا نہیں چاہتے تھے ان کے دائیں اور پائیں جببار اور گفا خان بیٹھے تھے حاشم اور سالار خان پاس ہی کھڑے تھے ماحول کی کشیدگی صاف میں حسوس ہو رہی تھی سب بڑے سردار اکٹھے تھے اکرام ہان کی آواز نے اس ہموشی کو توڑا تو آپ سب سردار اب جبران ہان کا پیغم نیازی کبیلہ تک پہنچا دے پھر یہ لوگ اپنی رائے دے جبران ہان نے رائے کا حق دیا ہے ان کو جبران ہان چپ رہے پھر افکن ہان جو ان سب میں زیادہ بڑی عمر کے تھے اور زیادہ تجربہ کار تھے بولے محمود ہان پھر بتاؤ لڑکی لیے نے کب آئے جب بار خان کے لوگ محمود ہان نے خود کو بروقت سنبھالا وہ کمزور نہیں دکھنا چاہتے تھے ہماری طرف سے سب تیار ہیں جبران ہان چپ چاہے لے جائے یہ لفظ کیسے ادا کیے یہ وہی جانتے تھے سلار کو اپنی حمد حتم ہوتی محسوس ہوئی مگر پھر بولا کوئی اور راستہ نہیں نکل سکتا آپ بھڑے ہیں تجربے میں بھی آپ کوئی اور طریقہ نکال دیں بے بسی اس کے لفظوں سے ظاہر تھی حاشب نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دبایا اور آنکھوں سے مزید کچھ نہ کہنے کا اشارہ کیا دیکھو سلار خان یہی معقول رصہ نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ دشمنی پھڑنے کے مواقع زیادہ ہیں ایسا کرنے سے کیا پتہ مزید کوئی خون نہ بہے مزید دشمنیاں نہ بڑھیں افقن ہان نے جواب دیا سب نے سہمتی انداز میں سر ہلایا محمود ہان ہم لوگ کل آئیں گے تو لڑکی لے جائیں گے ہمارے گھر والوں کی مرزی کہلیں یارائے وہ یہ ہے کہ ہم لڑکی ونی کے طور پہ نہ لے کر جائیں بلکہ نکاح کر کے لے کر جائیں گے جبران ہان کی بات پہ ان سب نے حیرت سے ان کو دیکھا محمود ہان کو تو اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا کیا کہہ رہے ہو جبران ہان انہوں نے جیسے تصدیق کرنا چاہیی جی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نکاح کر کے لے کر جائیں گے حالی ونی کر کے نہیں ان کے ٹھوس لہجے نے محمود ہان کو پہلے تو لرز آیا پھر پتہ نہیں کیوں وہ مطمئن ہو گئے پھر باقی پنچائد کی باتیں ہوتے رہی آہستہ آہستہ سب اٹھنے لگ گئے اور پنچائد برخواست ہوئی رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسو دور تھی رہ رہے کی پچھلی باتیں یاد آ رہی تھی بی جان نے بتایا تھا کہ کل اس کو جانا ہے شانزے اور بی جان نے روتے روتے اس کی پیکنگ کی بی جان کتنی ہی دیر اس کو ساتھ لگائے بیٹھی رہی پھر شانزے نے کتنی ہی بار اس کو گلے لگایا مافی بانگی اس کے بعد وہ چپ چاپ کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور چاند کو تکنے لگی اس کو لگا چاند بھی آج اداس ہو جیسے سوگ منا رہا ہو اس کے ساتھ اس کو تکتے تکتے وہ کب سوئی پتا نہ چلا سبح شانزے نے اس کو آ کر چکایا وہ اٹھی علماری سے اپنے لیے سفیت رنگ کا جوڑا نکالا اور نہانے چلی کہ نہا کے آئی تو شانزے ناشتہ لیے کھڑی تھی پھر منہ کرنے کے باوجود شانزے کے اسرار پہ تھوڑا سا کھایا اتنے میں ملاسمہ آ گئی دا جی نے ناشتے دا جی نے تاشے کو اپنے کمرے میں بلایا تھا وہ ان کے کمرے میں آ گئی دا جی آپ نے بلایا ہاں تاشے انہوں نے مسکر آ کے اس کے طرف دیکھا وہ ان کے پاس آ کر پیٹ گئی تاشے کتنا بھروسہ ہے تمہیں مجھ پر محمود ہان کا سوال اس کو ماضی ملے گیا ایسا ہی سوال انہوں نے تین سال پہلے بھی کیا تھا اس سے دا جی آپ جانتے تو ہیں پھر کیوں پوچھتے ہیں مجھ سے اس نے نرزرے چھکا کے جواب دیا تاشے میں جانتا ہوں بس ایسے ہی سوال کر گیا ایک بات یاد رکھنا تمہارا دا جی تم سے بہت محبت کرتا ہے آج جو یہ سب ہو رہا ہے یہ سب میرے اختیار میں نہیں تھا تاشے میں نہ چاہتے ہوئے بھی بے بس ہو گیا ہوں مگر ایک امید سے جاگی ہے کہ کیا بتا سب صحیح ہو جائے تاشے کو ان کی بات کی سمجھ نہیں مگر چپ رہی لفظوں کے مفہوم جاننا اب اہم نہیں رہے تھے محمود ہان اس کے پاس آئے اور اس کو اپنے ساتھ لگا لیا ہو سکے تو اپنے اس بڑھے دا جی محبت کر دینا مہت مجبور ہے تمہارا دا جی تاشے مگر دعا ہے جیسا میں سوچ رہا ہوں ویسا ہی ہو اللہ کرے تمہارے حق میں کی گئے میری دعا کھبول ہو جائے آمین آنسو پلکو سے ٹوٹ کر تاشے کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے تاشے نے بھی تو آنسو چپ کے سے بہائے ستاکتا ہے ستاکتا ہے آنسو پسٹا ہے لسنوں لگ آپ کوئی کلام شکریہ کوئی کلام اور مصور پرحلی یا کی سوچ ستاکتا ہے بکر بینایا لیکنم لگا یا کی سوچ رہے ویسا بیئی